آپ سمجھ لیں بات ہے کہ انجام ان بیچاروں کا کیا برا ہوگا جبکہ دین میں دو گروہ اور اما کے جاہروں کی بات ہے اور اما کے دو گروہ شروع سے چلے آتے ہیں بڑے بڑے امام اور عالم ایک تو گروہ ان لوگ کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر بیدت بری نہیں ہے کلو بیدت نظر آراد جائے یہ مخصوص ہے عام نہیں ہے کتنی چیزیں جب بعد میں نئی نکلی ہیں اور ان کو کوئی برا نہیں کہتا خاص کر اہلِ سنت کے سب طبقات مانتے ہیں اہلِ حدیث بھی مانتے دوسرے یہ دو عزانے کی جمعہ کی سب جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں چھی حضرت ابو بکر کے زمانہ میں نہیں چھی عمرہؑ کی زمانہ میں نہیں چھی یہ دو عزانے جمعہ کی ایک پہلے ہوتی ایک پھر بعد میں یہ حضرت عثمان رضی نے شروع کی یہ آبائی عبدالمنان بھی جانتے ہیں صحیح بخواری مسلمن سب میں اب کون اس پر کہتا کہ حضرت عثمان بیتی تھے یا جو یا لوگ آذانیں دیتے ہیں دو بیتی سارے دے رہے یہ بیت نہیں حالانکہ نئی بات نکلی ہے تو پھر اس لئے بڑا گروہ علماء کا بڑے بڑے ان کے نام کیا بتاؤں وہ کہتے ہیں کہ ہر بیت بیت سیئیہ نہیں ہے بیت دو قسم کی ایک سیئیہ کہ نئی بھی ہے اور بری ہے دین کو نقصان اس سے پہنچتا ایک ہے کہ وہ نئی ہیں باتیں مگر دین سے نہیں بگرتا دین کی رونک ان سے بڑھتی اس کو وہ بیت حسنہ کہتی اس کی بہت دلیلیں دیتی ہیں ایک میں نے دیڑ دی اسی طرح ترابی کی نماعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ مان کر دی حضرت امد نے اپنے مانے باقیلہ شروع کی اب ہر دگاہ ہو رہی